اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہم رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی آج مکمل طور پر بن پی آئی سی کے اندر اور باہر پولیس کی بھاری نفریت آئینار ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ نہ ہونے کے باعث مریضوں اور ان کے لواہکین کو مایوسی کا سامنا بلخصوص دور دراز سے آنے والے مریض اور ان کے لواہکین متاثر مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی کے قائدے حزب اختلاف شہباز شریف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہنگامہ آرائی کی مضمت کرتے ہوئے واقعے کی آلہ سطح کی اور غیر جانب دانانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف نے کہا کہ گھنڈا گھڑی میں جو بھی ملاوث ہے اسے معاق نہیں کیا جائے گا جو کچھ ہوا اس پر سر شرم سے جھک گیا مریضوں کی اموات پر بے حد صدمہ ہے واقعے میں ملاوث اناثر کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے پڑے لکھے طبقات کے درمیان تصادم ہونا حکومتی بد انتظامی کی بدترین مثال ہے لاہور میں وکلا اور ڈاکٹرز کے ماں بین ہونے والی کشیدگی کے بعد شہر میں کسی بھی ناکھوشگوار واقعے اور امن و آمان کی صورتحال کے پیشے نظر رینجرز تاہینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس زمن میں وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی دالوں حکومت میں رینجرز تاہینات کرنے کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان رواما چار ممالکہ دورہ کریں گے سعودی عرب کے دورے کے دوران وزیراعظم سعودی فرما روان شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقاتے کریں گے وزیراعظم کے دورے میں بحرین سوزلینڈ اور ملائشیا بھی شامل جبکہ وزیراعظم کے دورے سعودی عرب کا شیڈول ترطیب دیا جا رہا ہے شہباز خان چھویں مدوا پریس کلپ شیخوپورا کے صدر منتخب شوکت علی ناز جرنل سیکیٹری اور ان کا پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب امجد نظیر بڑ چیئرمن پریس کلپ الیکشن ٹربیونل سینئر وائس چیئرمن اور حاجی ملک محمد بھوٹا وائس چیئرمن حاجی ندیم شیخ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا پسرور بڑیانہ پولیس کی بڑی کاروائی شراب کی چالو بھٹی تین ڈرم اور بیس لیٹر شراب برامد ملزمان گرفتار ایس ایچو بڑیانہ محمد یوسف نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمرا نواہی گاؤں میں مقبول اور فکلہ کے دیرے پر چھاپا مارا نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی